مولا حسین جب آ رہے تھے افراد خاندان کو ساتھ ملے کر آئے مولا حسین جنگ کی نیت سے نہیں آئے افراد خاندان کو ساتھ ملائے بی بی شہر بانو کو لے آئے بہن سینب کو لے آئے اوز سونتے لیمان حضرت امم البنین کو لے آئے حضرت سکینہ کو لے آئے حضرت علی اسخر کو لے آئے حضرت علی اکبر کو لے آئے سرکار ایمام حسن کے تین بیٹوں کو لے آئے مولا ایمام حسن کے تین بیٹوں کو لے آئے مگر ایک بیٹے کو ان کی والدہ کے ساتھ مدینے میں چھوڑ دیئے ان کو نہیں لگ سرکار جب پوروں کو لے کے جا رہے تو وہ ایک بچے بھائی کو رکھے آئے حضرت علی اکبر مولا حسین کی نظر میرے بھائی جے تُو مدینے میں رکھ جا کیونکہ کربلا آئے گا تو جانے شہادت پھی لے گا تو بھائی حسن کا خاندان ختم نسل حسن ہی رکھ جائے گی میرے بچے میرے بیٹے تُو رکھ جا میں دیکھ رہا ہوں تو اگر رکھے گا تو تیری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام عبدالخادر چینا دی خوکے آئے نارے کنمے نارے نسانہ خاندان اہلے پی کیسے پھول جائیں اہلے پید کو دوستو جہاں بھی لٹا رہا ہے تو بادوالوں کا خیال رکھ رہا ہے ارے اگر آج وہ نہیں ہوتے ارے آج حسین کا بیٹا معین الدین جشتی نہ ہوتا امام حسن کا بیٹا خوصِ آسن نہ ہوتا اللہ کی صد و جلال کی خسم مسلمانوں تم کسی جگہ گھنٹے بجا رہے ہوتے یہ تو صدقہ ہے حسنی حسینیوں کا کہ آج تم کلمہ پڑھنے والے بنے ہو آج تم خران پڑھنے والے بنے ہو آج تم نماز پڑھنے والے بنے ہو کیسے خدداری کر سکتے ہو اولیاء اللہ اور اہلِ بیت کے ساتھ کہ تمہارا ایمان تو ان کی خون پر ان کے ناشوں پر ان کے جو ہے خربانیوں پر ٹکا ہوا ہے ان کے صدقے میں تم آج اور ہم مسلمان نظر آئے امام سرکار خوصے پاک امام حسن کی اولاد ہیں سرکار خریب نواز امام حسین کی اولاد ہیں اور یہ دو وہ سکوت ہیں حضرت خوصے پاک کے صدقے سے فلایت چلائی گئی اور حضرت خریب نواز کے صدقے سے کلمہ چلایا گیا ہے میرے پیارے بھائیو آج تمہم مسلمان ہے اگر واقعی تھوڑی بھی خیرت زندہ ہے تھوڑا بھی اگر اپنے اندر ایمان کی حرارت زندہ ہے شجرہ کھولو اپنا تم مسلمان ہو تمہارے بابا مسلمان ہے یا جتنے سید ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جتنے فاروخی ہے جتنے صدقیقی ہے جتنے علوی ہے جتنے عثمانی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا یا جتنے خان بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جتنے پتھان بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جتنے شیخ بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جتنے مرزا بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بیگ ہے جو اتین ہے وہ سن لیں ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں کوئی کچھے گولیاں نہیں کھل رہا ہوں میرے بھائی آپ کو آپ کا شجرہ بتا رہا ہوں ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں ہم نے صحابہ سے ملکے کلمہ نہیں پڑا پھر آپ پوچھیں حضرت ہم کب کے مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہم مسلمان ہمارے اببہ مسلمان اببہ کے اببہ مسلمان اببہ کے اببہ مسلمان سات سو سال آٹھ سو سال کے اوپر دادا مسلمان نہیں ہے 800 سال اوپر دادا اور باس کے دادا 500 سال اوپر مسلمان باس کے دادا 400 سال پہلے مسلمان انہوں کلمہ پڑے تو ان کا بیٹا مسلمان بیٹے کا بیٹا مسلمان بیٹے کا بیٹا پوری جنریشن مسلمان اوپر ہمارا ایک دادا جان ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہے پھر پتاؤ مسلمانوں جب ہم نبی کے دور کے مدنی عربی مسلمان نہیں ہے تو پھر ہمیں کس نے کلمہ پڑھایا اپنے جو اوپر والے دادا مسلمان ہوئے ان سے پوچھو تو پتا چلے گا دادا حضور آپ کو کس کو کس کو دیکھ کر آپ نے کلمہ پڑھا تو دادا جواب دیں گے میں کسی بدرسے کو دیکھ کر نہیں مستی کو دیکھ کر نہیں مولانا کو دیکھ کر نہیں اللہ ماں کو دیکھ کر نہیں میں نے کلمہ پڑھا تو حسین کے بیٹے غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اللہ اللہ ہمیں کلمہ غریب نواز نے پڑھایا ہے کسی کے دادا کو کلمہ نظام الدین علیاء نے پڑھایا ہے کسی کے دادا نے بندہ نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے کسی کے دادا نے مغدوب اشرف کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے کسی کے دادا نے سرکار تاجل اولیاء کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے ہم اولیاء اللہ کے صدقے میں مسلمان ہوئے میرے پھائیش ایک صاحب بلنا ہے میں مدرسے میں بیٹھ کے مسلمان ہونا ہولا ہے کا مدرسے تھے اچھ نہیں تو مدرسے میں بیٹھ کے کلمہ پڑھا ہے لاکہ دیکھ مدرسے کا نا پاس سو سال پہلے ناکپور میں کونسا مدرسہ تھا بولو بولنے والے کو پاس سو روپے نا پاس سو سال پہلے ناکپور میں کھا مدرسہ تھا ہمارا جو ایمان ہے خدا کی قضام یہ درسی ہم درسی مسلمان نہیں ہے ہم مدرسے کے مسلمان نہیں ہے ہم کتابی مسلمان نہیں ہے ہم علیوہ کی صحبت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہے ہمارا ایمان خدا کی خصم اور یا اللہ کے صدقے میں ہے اور ہم خانخواہی مسلمان ہیں ہم نے خانخواہوں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا اور ہمیں ایک لطیف جمعہ اللہ معالم کی رشرف کو گواہ بنا کر پوری توجہ کے ساتھ خدا کی خصم مسلمان و دین سمجھو دین سمجھنے کا نام ہے حلالبازی کا جذبات کا نام دین نہیں ہے سنو مسلمانوں امام حسین نے امام زہر العابدین کو بچا کر کتنا بڑا کام کیا خور سے سنو علم کی بات آئی تو اللہ نے علم کا کام خیر سیدوں سے لیا امام آزم سے لیا خیر سید ہے امام شافعی سے علم کا کام لیا خیر سید ہے امام مالک سے جیس کا کام لیا علم کا کام لیا خیر سید ہے امام حمبر سے جیس علم کا کام لیا خیر سید ہے امام بخاری سے کام لیا خیر سید ہے امام مسلم امام گروزی امام ابن ماجہ امام عبدعود امام نسائی سے کام لیا خیر سید ہے امام نصفی امام بھیدابی سے کام لیا امام جلالوتی سیودی سے کام لیا غیر سید ہے علم کا کام تفسیر حدیث فقہ کے حوالے سے جو علم کے مینار ہے خور کر کے دیکھو غیر سید ہے مگر جب کلمہ پڑھانے کی بات آئی دین کو پھیلانے کی بات آئی تو اللہ نے غیر سیدوں سے نہ آئی اللہ نے حسنی حسینی پنوازوں سے امام حسن امام حسین کی اولاد سے تیر پھیلانے کا کام لیا تیر پھیلانے کا کام اولیاء اللہ حسنی حسینی سعداد سے لیا گیا اور ہندوستان کی دھرتی پر کم و بیش ایک لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں خوربان جاؤ اس دھرتی کے خوربان جاؤ اس دھرتی کے جس میں کم و بیش ایک لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں آپ تاریخ بھا کر دیکھو مسلمانوں یہ سارے اولیاء اللہ میں نائنٹی فائی پرسنٹ اولیاء اللہ حسنی حسینی سعداد نائنٹی فائی پرسنٹ اولیاء اللہ نائنٹی فائی پرسنٹ اولیاء اللہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں یا امام حسین کی اولاد میں سے ہیں صرف فائی پرسنٹ بلکہ میں اس شاید زیادہ اچھ کہہ رہا ہوں یا ٹو پرسنٹ اولیاء اللہ ہیں جو سید نہیں ہے جو خیرے سید ہیں حد ہو جائے تو فائی پرسنٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے چتنے اولیاء اللہ مزارات میں آرام کر رہے ہیں خدا کی خسم یہ سعداد اکرام یہ حسنی حسینی سید ہے اللہ نے سعداد اکرام سے دین پھیلانے کا کام دیا خربانیوں کی بات آئی خدا کی خسم اولیاء اللہ سب سے آگے بڑھ کے ٹھیلے رہے سب سے آگے بڑھ کے ٹھیلے رہے دین بچانے کی بات آئی لیڈروں کو سامنے نہیں پھیجا گیا دین بچانے کی بات آئی مولویوں کو نہیں بھیجا گیا دین بچانے کی بات آئی ان کو ان کو نہیں بھیجا گیا دین بچانے کی بات آئی اولیاء اللہ خود اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہا علم بچانا کسی اور کا کام ہے نانا کا دین بچانا تو صرف نواسوں کا کام ہے یہ اولیاء اللہ نے دین بچا کے دیا میرے بھائی یہ دین پہ ہر وقت ہر وقت ایک نئی نئی مصیبت آئی چودہ سو سال سے آ رہی ہے خیامت تک آئیں گی کبھی ٹھپل طلاق کے مسئلے میں مصیبت آتی کبھی مسجدوں کو بند کروں کے مسئلے میں مصیبت آتی ہر دور میں مصیبت آئی اور ہر دور میں رب نے اس دین کو بچایا مگر رب کا خانون ہے جب بچاتا ہے تو کسی کو ذریعہ بناتا ہے اور اللہ نے ہر دور میں امام حسن و امام حسین کی اولاد کو اس دین کے تحفظ کا ذریعہ اور وسیرہ بنایا